سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا دو ہزار ایک سے لڑی جانے والی جنگ میں امریکہ نے اپنا سب کچھ لٹا دیا بیس سالوں تک چلنے والے یہ جنگ میں ہزاروں ہزار امریکی بے قصور سینی مارے گئے طالبان کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا لیکن آخر میں طالبان مقابلہ کر رہے تھے ایک سوپر پاور کا طالبان کے پاس حقیقت میں پیر میں پھٹے جوتے کندوں پر بندوقیں نہ ان کے پاس لیٹس ٹیکنولوجی کا کوئی درون لیکن امریکہ کے ہزار کوششوں کے باوجود بھی وہ افغان طالبان کو وہ ہرا نہیں پائے اور آخیر کار انتیس فروری دو ہزار بیس کو قطر میں ایک احتحاسک سمجھتا امریکہ اور افغان طالبان کے بیچ میں ہوا یہ واقعی میں امریکہ کے جو ریپرزنٹیو ہوئے ظلم خلیل ازاد اور طالبان کے ملہ عبدالغنی برادرز کے بیچ میں جو ہسٹورک ایگریمنٹ ہوا ہے یہ پیس کا ایگریمنٹ ہوا ہے جس سے ایک پتہ چلتا ہے جس سے ہمیں ایک لیسن ملتا ہے کہ جنگ کسی بھی سمسیہوں کا حل نہیں ہے اگر آپ کے پاس ایک طرف سوپر پاور ہے آپ کے پاس لیٹس ٹیکنولوجی ہے اور دوسرے طرف اگر انسان کے پاس وہ ان کی ہمت ہے کہ نہ ہارنے کا ایک جذبہ ہے مرتے دم تک گڑنے کا جذبہ ہے اپنی کنٹری پر بلیشی طاقتوں کے پیر نہیں جمنے دینے کا قسم ہے تو واقعی میں یہ ایک ہم لوگوں کے لیے پورے دنیا کے لیے ایک بہت بڑا مثال ہے ایک ہم کافی موٹیویٹ ہو سکتے ہیں کہ جب امریکہ جیسا سوپر پاور افغان طالبان جیسے چھوٹے افغان طالبان جیسے چھوٹے گروپ کو بھی امریکہ ہرانے میں بیس سال کی جنگ لڑنے کے باوجود وہ اسے ہرانے میں ناکامیاب رہا تو ایک طرف جہاں پر لیٹسٹ ٹیکنیلوجی ہے لیٹسٹ فائٹر پلینس ہیں ڈرونس ہیں اور ایک طرف کچھ بھی نہیں ہے صرف ان کے پاس ایک ہمت ہے تو اس سے ایک بہت بڑا میسیج ہم پکڑتے ہیں پر ہم سبوں کو پکڑنا چاہیے کہ جنگ کسی بھی سمسیہ کا سمدھان نہیں ہے تو ایلٹیمیٹلی ایک بہت خوشی کی بات ہے کہ دونوں کنٹری میں اگر پیس ہوا تو اس ریجن میں بھی پیس ہونے کی پوری کی پوری سمبھاونہ ہے اور یہ پیس ہوگا جیسا کہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ایک اپریل دوہزار اکیس تک ایک امریکن جو فوجیں ہیں وہاں پر افغانستان میں وہ امریکہ کو چھوڑ کر افغانستان کو چھوڑ کر چلی جائیں گی یہ سمجھوتا ظلم خلیل ازاد جو کہ which is representative of امریکنس اور ملہ عبدالغنی برادرز کے بیچ میں ہوا ایک ہسٹورک اگریمنٹ ہے دنیا کے تاریخ میں یہ 21 سنچوری میں یہ ایک ایسا اگریمنٹ ہے جو پوری کے پورے خطے میں پورے کے پورے ریجن میں ایک پیس کو بڑھاوا دینے والا ہے اور یہ سمجھانے والا ہے کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا ہے چاہے آپ دنیا کے کتنے بڑے بھی سوپر پاور کیوں نہ ہوں تو ہرے ہزت خود